موسیقی نمشکار ارن کی آج اپ ڈیٹ آیا چکی ہے بہت اچھی خبر ہے ارن کے لوگوں کے لئے کہ کرونا کے پوزوٹ کے معاملے تھمتے نظر آ رہے ہیں لوگوں میں بہت سارا پریورت نظر آ رہا ہے زیرو شنے کی موت ہوئی ہے اور سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ جس طرح سے ہم نے بتایا تھے کہ ایسس سی اور بارہوی کے اگزام کے لئے ہائے کورٹ نے مہارشتہ گورنمنٹ کو طلب کیا تھا وہ کل ڈاکمنٹ کے ساتھ میں مہارشتہ گورنمنٹ کے کچھ آدھیگاری ہائے کورٹ کے سامنے کو ڈاکمنٹ پیش کیا اور کہاں کہ جون یا جولائی کے مہنے میں ایسس سی کے اگزام اور بارہوی کے اگزام ہو سکتے اسی کے ساتھ میں اہم خبر یہ ہے کہ مہارتہ آریکشن کو روکنے کا اشارہ مہارشتہ کی مکھے مطلی نے دیا ہے دوسری بات خبر ناکپور سے آ رہی ہے کہ دیوانین فرنویس ماجی سی ایم دیوانین فرنویس کا شہر وہاں کے ویدھائک ہے وہ لیکن وہاں پہ ان کے لاپتہ کے پوسٹر لگے کیونکہ وہاں کے ریوازیو کا کہنا ہے کہ دیوانین فرنویس کو سیف ہم لوگ پوسٹر اور ہینڈویل پہ دیکھتے ہیں سوشل میڈیا دیکھتے ہیں نہ ہی دیوانین فرنویس وہاں خود آتے ہیں اور نہ وہاں لوگوں کی سمیشتیا کو سنتے ہیں اسی کے ساتھ میں دوسری خبر بینگلور سے ہے بینگلور میں بھی کرنمن ایکٹیویٹی کو آج کڑ بنایا گیا ہے ہیروائیڈ مافیا وہاں سے اپنا کام کر رہا ہے نشے کا کاروپر چرہ رہا ہے اور وہاں کے ایکٹیویٹیس ان کے اگنس مورچہ اور یہ سب نکال رہے ہیں دوسری خبر ہے مانکور سے مانکور میں راشن راشن دکان جو رہتی ہے اور جو گورنمنٹ کی طرف سے گریبوں کو جو راشن ملتا ہے وہاں پر بھاری ہیرا فیری کا ماملہ سامنے آیا ہے سوشل ورکر آتک خان نے اس کے خلاف موین چھیڑی ہے اور بہت سے جو مانکور شیواجنگر گورنڈی میں جو راشن کی دکان ہے ان کو سیل کرنے سیل کرنے کا پراششن کے لوگوں کے ساتھ سیل کرنے کا کام آتک خان نے کیا ہے تو کس طرح سے راشن جو لوگوں کو دیا جانا رہتا ہے اور کس طرح سے راشن میں ہیرا فیری کرتے ہیں کس طرح سے اپنا کارڈ کا راشن دوسری کو دیتے بلیکس کرتے ہیں اس کے بارے میں انہوں نے سیل کو تقرار کیے پھر سے ہم آتے ہیں اورن میں بھی وہی سیم سیچویشن وہی لوگ جو گہو شکر چاول تیل راکل کو بلیک مارکٹن کر کے بیچ رہے ہیں اور اورن کے لوگ آرام سے نین گیری نین میں سو رہے کیا وہ یہ ضروری نہیں سمجھتے کہ ان کے لئے جو راشن گورنمنٹ ڈے رہیے وہ راشن ان تک پہنچتا ہے یا جو راشن کو کسی اور جگہ پہنچا ہے جا رہا ہے کل ہم نے آپ کو ایک نیوز بتائی تھی مٹی کے خلاف مورن کے خلاف جو بینہ رائلٹی کے لوگ نکارے وہ کام آج بھی شروع ہے نہ ہی جلادی کری کے کانوں میں جو تک ریں گی ہے نہ ہی تحصیل دار کے نہ ہی فورسٹ آفیسر کے نہ ہی پراشن کے ایسا کوئی بھی آدی کری جو ان کو روک سکتا ہے دوسری خبر جین پیڈی سے جین پیڈی میں اسی طرح کا کام چھر رہا ہے دو نمبر کا کام سمگلنگ کا کام جین پیڈی میں چھر رہا ہے all my fear اپنا کام کر رہا ہے کروٹ آئی لائسنس کے آڑ میں دو نمبر کا کام کر رہا ہے سارے مہارشتر میں کچھ جگہ کھلی ہے کچھ جگہ کو بن رکھنے کا اشارہ ابھی بھی مہارشتر کے سی ایم اور آراجیا منسٹر نے دیا ہے کیونکہ آرانگاباد کولاپور ناکپور ان جیسے شہروں کے اندر کرونا کا پرباہ ابھی بھی جاری ہے کولاپور اور سانگلی ساتھاڑا سائٹ میں بھکم کے جھٹکے رات میں دیکھنے کو اب ویس بنگال سے خبر ہے کہ موسن ویبھاگ نے کہا ہے کہ جو توفان وہاں پہ اٹھنے والا تھا وہ ہو سکے تو دو دن میں پشم بنگال سے اٹھ کے آسام اور میگالت تک پہنچے گا اور بھاری بھاری لقصان کرنے کا اندیشہ ہے اسی کے لیے اوڑی سا کے سی ام نوین پٹنائک اور ویس بنگال کے سی ام ممتاب انرجی نے چوبیس سو گھنٹہ ہائی ایلٹ پہ کنٹرول کو کھولنے کا اشارہ دیایا اور اس پہ خود نظر بنائے رکھیں گی پچم بنگال کے کچھ علاقے کولیوں کو کھالی کرایا گیا اور دوسری جگہ پہ شپٹ کیا گیا یہ تھی اوڑین کی خبر رکشہ کے بھار اپنا پاول اٹھ کر کے بیٹھنا پڑا بھاڑی رکشہ کا نینترے جانے کے بعد میں لیف سائٹ کے ڈیوائیڈر کو کلمبولی خارگر کا جو ٹون ناکہ ہے اس نے اس بیرک کو جا کے ٹھوکا اور اس کا پر کٹ کے زمین پہ گی رکشہ والے کو جو رکشہ سے بہار جو لیف سائٹ کا پاول جو بھار لے کے بیٹھے دیکھیں کتنا بھاڑی پڑ سکتا ہے اور پڑ گیا یہ ہر رکشہ چالکوں کے لیے ایک سبک ہے کہ رکشہ کو اپنے ہی طریقے سے چلایا جائے اور اس کی سپیڈ لیویٹ پہ اس کو چلایا جائے یہ آن صبح کی واردات کھارگر کلمبولی ٹون ناکہ کے نیچے ہو سکتا ہے